بلکل یہ بات زفر بھائی نے کر دیے جو میں آپ کو اشاروں کی ناؤں میں سمجھانا چاہ رہا تھا اور بتانا چاہ رہا تھا ایسے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ سلام کرتا ہے اس کے جب جواب نہ ملے تو وہ پھر تھوڑا سا جی سر واجب ہو جاتا ہے سلام کا جواب کے نام صحیح بلکل واجب ہو جاتا ہے پھر ادھر مسروفیت ہوتی ہے پھر ادھر آپ کو بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب دیکھیں سلام کا جواب نہیں آیا جی سر اس لئے جوئی میٹنگ سٹارٹ ہو آپ آکے آرام سے تشریف فرما ہو جائیں اپنی اپنی نشستوں پر اور آرام کریں اور تھوڑا سبر کیا کریں کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساتھ میں کوئی کال آ جاتی ہے تو میں ادھر کا سلام چن بھی نہیں پاتا ہے کوئی میسیج ہوتا ہے کوئی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں بندہ تو ساری چیزیں ہینڈل کرنی ہوتی ہیں اور باقی انشاءاللہ ایک دو تین دنوں میں سب کچھ سیٹ ہو جائے گا لائک ہماری جو روٹین شٹین ہے وہ تھوڑی بڑ بڑ اس لئے ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے جو گہ پایا ہے تو کافی سارے کام اور باقی کچھ فوتوی ہیں ہوئی ہیں بیچ میں تو وہ ساری چیزیں اللہ فکر نہیں ہے تو اس لئے ان کو بھی بیچ میں ٹائم دیا جاتا ہے جی جناب سنائیں کیسے ہیں سب اور کیا چل رہا ہے آپ کی کہاں تک پہنچئے پریکٹس جی اب بولے نا آواز نہیں آری میری مرائی کان میں اٹھ کریں جی سر آری گا آر اور آپ جی تو بولیں کیا کر رہے ہیں آج کل ہنٹیں کہاں تک پہنچئے آپ کی کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی کون سا تھا لیکچر رات آپ لوگوں کا بلیک باکس کا تھا یا سیری برو والا بلیک باکس کا تھا اسی میں سیری برو بھی تھا اور اسی میں میکنٹ بھی تھا بلیک باکس میں ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے جی بولیں ایسے تو بلیک باکس کلیہ رہے چیز طریقے سے اس میں ایڈوانس فلٹر بھی کلیہ رہے اس میں ایک لاسٹ اوپشن تھا ویٹ والا جس میں ہم ٹو کے جی کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو ایل بی اچھا ایل بی ہم نے دیکھا تھا وہ یو ایس اے کے لیے وہ صرف یو ایس اے کے لیے ہے یا تمام مارکٹس مطلب یو ایس اے کے لیے ہوگا یا سوٹی وہ تقریباً دونوں مارکٹس میں ہی پاؤنڈ ہی چلتا ہے صحیح ہے جو ان کا وہ ہے ویٹ یونٹ ہے تو ویٹ یونٹ آپ گوگل کیا کریں جو بھی ہو جو بھی کوئسٹن ہو آپ کو نو ٹنشن اور اگلی بات ابھی یو ایس اے کے لیے سیم ویٹ ہے ون پینٹ فائیو کیجی اوکے تو وہ بات نہیں ہے کہ پہلے یو ایس اے کے لیے تھا دو کیجی اور یو کے کے لیے ون پینٹ فائیو کیجی تھا ڈیڑھ کیلو تھا اوکے ہو گیا جی اس کے علاوہ کسی کا کوئی کوئسٹن ہے کہ سمجھ نہیں آئی تو وہ بندہ اپنا کوئسٹن آواز آپ کی کٹ گئی ہے بھئیہ اوچھا بولا کریں انجی بولیں بھائی سوال کیا کریں سوال بتا ہے آپ لوگوں کو کیوں نہیں آتے سوال اس لیے نہیں آتے کہ آپ اتنی تسلی سے چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ان کو پریکٹس نہیں کرتے پریکٹس کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی کوئسٹن نہیں آئیں گے آپ کہیں نہ کہیں خسیں گے چھوٹی موٹی غلطی کی وجہ سے یا کمی بیشی کی وجہ سے تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی کوئسٹن آئیں گے اور ایک چیز ابھی دیکھیں چلو آپ لوگ اتنے میں اپنے کوئسٹن پیار کر لیں اور ہم یہ لکھ رہے ہیں یہاں پر ویجی ٹیبل صحیح ہے ویجی ٹیبل جی سر یہ سارا سمجھ آ رہا ہے لیکن ہنٹنگ میں جب آئے ہیں تو جو ہے نا ہیلیم ٹین جو ہے سر پروڈکٹ کے میکسی میمون اور مینی میمون ریوز کتنے ہونے چاہیے ہیں جی بولیں ایک منٹ بھائیہ ایک منٹ ایک بندہ بھول رہا ہو تو اس کو سنا کریں کیا اس کی آواز نہیں آتی اونچا بولا کریں بیماروں کی طرح نہ بولا کریں جی محترمہ بولیں اب آپ ہیلیم ٹین جو ہے اس کے بعد آپ بولیں آپ ایک منٹ بھائی خموشن ہیں ان کو کرنے دیں جو ایک بند جی ہیلیم ٹین وہ نا نا تو موبائل پہ مجھ سے لوگن ہوا نا آئی وہ کمپیوٹر پہ ہوا تو اپنے جی میل اکاونٹ سے بھی کرتی رہی ہوں بھائی کے اکاونٹ سے بھی کرتی رہی ہوں پھر بھی نہیں ہوا سارے طریقے بھی یوز کر لیے جیسے جیسے کرنا تھا آپ نے بتایا یہی بلکل نہیں ہوا اس لیے تو نہیں ہوا وہی بات میں نے جو آپ کو کل بتائی تھی وہ آپ نے مس کی ہوگی تو اسی لیے نہیں ہوا اور وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں وہ جناب آپ جائیں گے گوگل میں اور اس میں ایک آپشن آتی ہے سر یوٹیوب میں بھی ہے کہ ہیلیم ٹین کیسے ہوگا سائن ان بھائی وہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے وہ الفا نومیرک پاسورڈ مانگتا ہے الفا نومیرک کے ساتھ تیسری چیز جو مانگتا ہے وہ مانگتا ہے آپ کا وہ سائن ہونا چاہیے اس میں کوئی سپیشل کریکٹر سپیشل سائن لائک ڈالر سائن ہے آپ کا آپ کا اس کے علاوہ نمبر سائن ہے انڈ سائن ہے آپ کا پرسنٹیج سائن ہے اور سٹار ہے ایڈ دی ریٹ آف ہے یہ ایڈ کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں اب کلیئر ہوئی ہے بات اب یہ بتائیں مہترمہ کہ آپ نے یہ سپیشل کریکٹر یا سپیشل سائن ایڈ کیا تھا آپ نے پاسورڈ میں کہ نہیں سر ایڈ دی ریٹ سائن کیا تھا اچھا اور پھر کیوں نہیں آپ ابھی اس پر ہیں لائپ ٹاپ پر ہیں نہیں موبائل پر بس میرے پاس کمپیٹر ہے وہ نہیں ابھی نہیں اوکے تو اگر آپ کا ایک بات نوٹ کر لیں آپ کا کوئی مسئلہ ہو جو آپ کے لائپ ٹاپ یا پی سی سے ریلیٹڈ ہے تو دن اس وقت آپ دونوں سائٹ سے ہیں موبائل سے بھی آ جائیں اور پی سی لائپ ٹاپ سے بھی آ جائیں تاکہ مین چیز ہی یہی ہے کہ آپ کی سکرین شیئر کروا کے آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو بتایا جائے گا تو ادر وائز پھر وہی بات ہے کہ جب آپ مسئلہ پی سی کا ہے یا اکاؤنٹ کا ہے اور آپ آ رہے ہیں موبائل سے اور پھر وہ کیسے ہوگا ہر اسی وقت ہونا ہے یہ تو وہی بات ہوئی کہ اٹینڈنٹ چلا جائے ڈاکٹر کے پاس اور پیشنٹ کو گھر چھوڑ جائے کہ جناب ہمارا مریض چیک کرنا ہے اس کی ایسے پوزیشن ہے یہ مسئلہ ہے یہ صورت یہ صورت تو داکٹر کہے گا بھئی یہ تو لے آئیں گے تو بتا چلے گا تو یہ وہی سکرین شیئر آپ کا وہی مسئلہ ہے کہ اس میں آپ آسانی کے ساتھ ہر چیز کورک کر رہتے ہیں جی سر وہ نا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ وہ وہاں پہ ورس اپ نہیں ہو رہی مجھے تو اس وجہ سے میں وہاں پہ ورس اپ نہیں ہوگی تو پھر لیں تک جائے گا مجھے ورس اپ ہو جاتی ہے آپ گوگل میں جا کے ورس اپ ویب لکھیں ابھی وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب لوگ ابھی دیکھیں جن کو ورس اپ اس میں استعمال کرنا نہیں آتا اندر تو آپ یہاں جا کر گوگل اوپن کریں گے اور ورس اپ ویب یہ دیکھیں ورس اپ ویب آگئے ہیں آپ سب کو نگر آ رہا ہے یہ اوپر ورس اپ ویب ہے اوپر اوپر جی سر جی اس کو ورس اپ ویب کو آپ کلک کریں گے نیکس آپ کے پاس پیج آئے گا سر سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کی جی جناب ہو رہی ہے سکرین شیئر ورس اپ ویب پر آپ جا کر کلک کریں گے آپ کے پاس نیکس اوپن ہوگا اچھا پیج اوپن ہوگا پیج جب آپ کا اوپن ہوگا تو آپ کیا کریں گے اس پر آپ اپنے ورس اپ کو اوپن کریں گے موبائل میں اس کو اوپر رائٹ پر جو جو 3 ڈارٹس ہوتا ہے اس پر کلک کریں گے تو اس میں ایک لنک ڈیوائس کی آپشن آئے گی اور اس کا یہ اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہوگا صحیح ہے اس طرح اور وہ جب لنک ڈیوائس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو سکین کرنا پڑے گا یہ جو سامنے آپ کو سکیچ نظر آ رہا ہے یہ جو ہی آپ سکیچ سکین کریں گے اور نیچے یہ کلک کر لینا ہے پہلے keep me signed in تو پھر جو ہی آپ ورس اپ ویب لکھ کر اس پر کلک کریں گے ورس اپ ویب پر تو ڈائریکٹ آپ کا یہاں پر ورس اپ اوپن ہو جائے گا لائک 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 دس سر اسکین کیسے کریں گے وہ خود ہی کرے گا بھئی ورس اپ ویب لکھیں گے تو یہ ابھی میں نے ورس اپ ویب لکھا اس پر کلک کی آپ کے سامنے یہ سکیچ آیا ہے یہ سکیچ آیا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ آئے گا اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو جو ورس اپ ہوگا نا ابید بھئی اپنی سکرین بھئی ہے کہ پی سی میں کام کیسے کرنا ہے اوکے کریں اوکے جلدی کیا کریں سمجھ آگئے یا آگے چلوں جی سار جی سار جی سار جی سار جی سار جی اوپید بھئی میں یہ سکرین انشیئر کرنے لگا ہوں اور آپ اپنے موبائل کی سکرین شیئر کر کے ان کو اس میں سے دکھائیں کیا کہتے ہیں اس کو موبائل کی کروں میں نے کمپورٹری کری دی نہیں نہیں موبائل کی کریں ان کو وٹسپ شو کروانا ہے کرتا جی اب آپ وٹسپ میں جائیں اپنے وٹسپ پر کلک کریں جی وٹسپ پر کلک کریں اور یہ اس سے باہر آئیں جی مین انٹرفیس پہ یہی یہاں پر آنا ہے اب دیکھیں سب لوگ اب یہ اس کے اوپر آپ نے کلک کیا 3 ڈاٹ کراس کریں دوبارہ سے بتائیں کہ 3 ڈاٹ اوپر ہے میں بتاتا ہوں آپ اس کو کراس کریں یہ اوپر سرچ کا وہ کھڑا ہے آئیکن کھڑا ہے ٹھیک ہے چھاننا اس میں جناب آپ کے بعد اس کے ساتھ ہی رائٹ پر 3 ڈاٹ ہے 3 ڈاٹ پر کلک کریں جناب کلک کریں جناب ایسے نظر آگئے مجاہد علی مجاہد سکرین اینڈ شیئر کریں یار یہ چھڑ چھڑ تجربات اب کلاس کے دوران نہ کیا کریں جیو بید بھئی دوبارہ کریں اوپید بھئی سکرین شیئر کریں موبائل کی سر میں کر دوں جی آپ کریں موبائل پر رہے تو کریں جلدی کریں جلدی اور اس میں اب آپ جائیں اپنے وٹس اپ جی وٹس اپ کلک کریں اور یہ اوپر 3 ڈاٹ سپ کو نظر آ رہا ہے اوکے ہوگی اور اس پر کلک کریں جناب 3 ڈاٹ پر 3 ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد نیچے لنک ڈیوائسز آ رہا ہے ایک منٹ کلک نہیں کرنا بھی 1 2 3 4 5 یہ اوپر سے پانچویں نمبر پر نیچے سے تیسرے نمبر پر ہے نیچے سے تیسرے نمبر پر ہے سیٹنگ اور سٹارٹڈ میسج سٹارٹڈ میسج سٹارٹڈ میسج اس کے اوپر ہے لنک ڈیوائسز کلک کریں جناب لنک ڈیوائسز کو ہاں جی انہوں نے جب کلک کیا جو ہی انہوں نے اس طرح لنک ڈیوائسز پر آپ کلک کریں گے اور ادھر ویب اپنا وٹس اپ ویب پر کلک کریں گے تو وہاں آپ کو سکیچ نظر آئے گا یہاں لنک ڈیوائسز پر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس ایک مربع شکل کا فریم اوپن ہوگا اور وہ کہے گا کہ سکین آپ سکین سکین یا سکیچ تو آپ اس کو سامنے رکھیں گے اس کے میڈ میں جو ہی سکیچ سکیچ اپنا ہوگا سکین ہوگا آپ کا سکیچ تو وہ آپ کی موبائل کی سکیچ ادھر چلی جائے گی مطلب ورڈس اپ آپ کا اس میں چلنے لگ جائے گا پی سی میں اور اس سے پہلے اس کو کیپ سائنڈ ان پر چیک کر لینا ہے تاکہ دوبارہ دوبارہ آپ کو یہ پروسیجن نہ کرنا پڑے آپ ورڈس اپ ویب لکھیں ڈائریکٹ اور اس پر کلک کریں گے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو اس پیج پر لے جائے گا لائک دس اس طرح اوکے کلیر جی سر تینکیو سر اور ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جن کو بھی نہیں آتی لائک آپ کو ایکسل نہیں آتا چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں آپ لکھ کے رکھیں اور مجھے کلاس میں بتاتے رہا کریں تو پھر ان کو ایک ہی دن میں ہم دیکھ لیں گے کر لیں گے یا ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو آسانی ہوگی اور اس کے بعد جناب آپ کے پاس جو ہے باری آتی ہے اور کوئی مسئلہ مسائل کسی کا ہے چھوٹا موٹا تو وہ بتا دیں چھوٹا سا مسئلہ ہے میں بڑا پرشان ہوں چھوٹے مسئلے ضرور بتایا کریں یہی اصل میں بڑے ہوتے ہیں بڑے مسئلے بڑے نہیں ہوتے یہی اصل میں چھوٹے مسئلے آپ کے بڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنا مسئلہ ابھی بیان کیجئے گا مجھے ایک چیز وہ کرنے دیں ایڈ کرنے دیں ایک منٹ صبر کریں یہ دیکھیں ایمازون سیجیشن ایکسپنڈر یہ آپ کو میں نے دکھانا تھا تو یہ آپ décidé کیا کرنا ہے ایمازون سیجیشن ایکسپنڈر آیا آپ سے سکرین شیئر سکرین شیئر ایک منٹ ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے سر ایک منٹ ہمارے پاس ملی ہو رہی سر اوکے ہو جاتی ہے صبر کریں ڈانٹ واری سر میں نے بھی ایک ایسی ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کی تھی ایمازون ہیوج سجیشن ایکسپینڈر اسے بھی بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں جی بالکل اس میں دراصل بات کچھ یوں ہوتی ہے کہ آپ جیسا کہ آپ نے یہاں ویجیٹیبل کٹر لکھا اب دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کافی سارے ریزلٹس شو ہو گئے یہ مطلب یہ فور کولمز میں سارے ریزلٹس آ رہے ہیں اگر ایمازون سجیشن ایکسپینڈر یہ جو اپنا فور ایروز اس کا آئیکن نظر آ رہا ہے ہیلیم ٹین کے ساتھ لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے سب کو ایمازون سجیشن ایکسپینڈر سر جی سر ہو رہی ہے بھئیہ ہو رہی ہے آپ کو نہیں ہو رہی مجھے کہ یہ ایمازون ایکسپینڈر سجیشن یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے سکرین سب کو شیئر ہے نا جن کو نہیں ہے تو ان کا نیٹ کا ایشو ہے ہو رہی ہے اوکے جی بلکل اوکے اب ایک بات سن لیں کہ یہ ایمازون سجیشن ایکسپینڈر ایک منٹ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ گوگل میں ایمازون سجیشن ایکسپینڈر لکھیں گے آپ نیو ٹیب میں اور یہ اس کی ایکسٹینشن آ جائے گی اس کو آپ یہاں جہاں پہ اب یہاں ریمو فرام کروم لکھا ہوا ہے صحیح ہے اب دیکھیں ریزلٹس کو اب یہ ریزلٹس مطلب اس کے چور کولمز میں نظر آ رہے ہیں لیکن جب اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا ایمازون سجیشن ایکسپینڈر کو ریمو کر دوں گا تو یہ صرف فرسٹ راو والے یہ نظر آئیں گے جو وائٹ بلیک انڈ وائٹ والے ہیں کلیر ہوگی یہ بات جی سارس مطلب ایمازون سجیشن ایکسپینڈر کرنے کے ساتھ ہمارے پاس یہ میں ریمو فرام کروم کرنے لگا ہوں تو ایمازون سجیشن ایکسپینڈر کرنے کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے اس کی ورائیٹی آ جاتی ہے اب دیکھیں ویجیٹیبل کٹر کے وہی دس گیارہ ریزلٹس آ رہے ہیں پہلے والے جو کہ بلیک انڈ وائٹ والے تھے جو ایمازون سجیشن ایکسپینڈر کی وجہ سے آیا ہے وہ ابھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ میں نے وہ ایکسٹینشن ڈیلیٹ کر دی ہے یہاں سے کلیر ہو گیا یہ بات ریموو کری ہے جب ریموو کی ہے تو یہاں ایڈ ٹو کروم لکھا ہوا آیا ہے اور جن کا جن کا ہینٹ فری نہ ہو وہ کم مائک نوشی مائک میوٹ کریں وہ کم انمیوٹ کیا کریں باقی لوگ ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں جواب دینے والے اس سے پھر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں اور جنابے والا جی آپ اب دیکھیں آپ نے ریموو کی ہے تو اب آپ کے باس دس گیارہ ریزرٹس ہو رہے ہیں اب آپ ہم ایڈ کرنے لگے ہیں جو ہی یہ ایڈ ایکسٹینشن کریں گے یہاں سے جا کے ایڈ ایکسٹینشن ہو گیا ایڈ ایکسٹینشن ہونے کے بعد اب دیکھیں ہم اس کو جا کے کریں گے یہ چیکنگ آ رہا ہے مطلب بھورا ہے کام تو جب یہاں ریموو فرام کروم لکھا ہوا آ جائے گا تو مطلب ہے کہ یہ ایڈ ہے جی جناب اب یہ ایڈ ایڈ ہو چکی ہے اور ہم اس کو جا کے ایکٹیو کریں گے فرام آور ایکسٹینشن آئیکن پر کلک کرنے کے بعد اس کو ہم پین کر دیں گے یہ پین ہمارا بلو ہو جائے گا تو یہ ہماری ایکسٹینشن پین ہو جائے گی اور یہ ایکٹیو ہو جائے گی اور اب ہم جا کے چیک کرتے ہیں ویجیٹیبل کٹر کو تو اب آٹومیٹکلی جو ہے ایک مرتبہ اس کو ہم ریفریش کر لیں پیج کو تو پھر جناب ہمارے پاس جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں صحیح ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بس یہ ہے کہ کرنے اور سمجھنے کی بات ہوتی ہے باقی کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں انجی وہ بھائی کا کیا اپنا question تھا جو میں سمجھا رہا تھا ایمازون suggestion expanded تو ان کی کوئی سوال آیا تھا بیچ میں hello کس کا تھا وہ question جو آپ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے سر میں بہت پریشان سر وہ وہ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو میٹنگ ہے اس کو میں جیسے ہی لیب جی جی کرتا ہوں تو جیسے ہی وہ اپلائی کرتا ہوں کہ جا جاتا ہے آگے وہ اپلیکیشن جاتی نہیں ہے تو اس کی کوئی رزن سمجھ نہیں آرہی مجھے میں لاب سٹارٹ میں میرا کنیکٹ ہوا تھا لیکن ابھی نہیں کنیکٹ ہو رہا اس کا کوئی حل نکل آئے تو میرے لیے آسانی ہو گئے نہیں آپ اوکے 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 میں بتاتا ہوں پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ گوگل میٹ انسٹال کیا ہوا ہے اپ اس میں یا آپ نیو وینڈو میں اوپن کرتے ہیں سر میں نے لیپ کچھ بھی نہیں انسٹال کیا ہوا میں وٹس اپ اس کے اوپر لیپ ٹاپ میں کھولتا ہوں جیسے اب یہ آپ نے سمجھایا تھا تو اس میں آواز آپ نے کٹ نہیں وٹس اپ جو ہے نا میں آپ نے پھولتا ہوں پھر اس کو کھولنے کے بعد اسی لنک پہ کلک کرتا ہوں تو وہ ایٹومیٹیکلی میرے جو ای میل سے کنیکٹ ہو جاتا ہے پی سی میں آپ کا جو لنک آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں جو لنک جی نیو وینڈو اوپن ہو جائے نیو نیو ٹیب اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے وینڈو کا یا گوگل کروم کا تو نیو ٹیب کے اندر آپ کی میٹنگ اوپن ہونی چاہیے سر وہ آتا ہے اس کے بعد آگے سر جیسے ہی اپلائی کرتا ہوں ایکسپٹ کرنے کے لیے تو وہ پھر ریٹن چلا جاتا ہے کہ اپنے ای میل ڈالو ای میل میں ڈالتا ہوں تو پھر ریٹن چلا جاتا ہے یعنی ایکسپٹ نہیں ہو رہا وہاں پہ start میں ہوا تھا بھئی آپ کا آپ کا آپ کا جی میل وہ لانگ نہیں ہوگا اس میں جی میل لانگن کریں گے تو پھر ہی ہوگا یہ جی میل جیسے ہمارا لانگن ہے نا یہاں پہ تو یہ آپ کا لانگن ہونا چاہیے وہ لانگن ہوگا آپ کا تو پھر ہے اس کو لاغ ان رکھیں اور اگلی بات جو ہے اگر پھر بھی مسئلہ کرتا ہے پھر اس کی ونڈو کو ذرا ایک ملکبہ ریوائز کروا لیں ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کروا لیں تو پھر وہ چھوٹی موڑی کوئی ایک آدھ فائل بھی میس ہو تو بڑے بڑے پروگرام نہیں چلاتے یہ یہ سین ہوتا ہے ٹھینکیو سو میں سب میں کانٹینیو کریں سب کارپی سٹوڈنٹس کا ایسے مسئلہ تھا ہوں سر میں ایک سوال کروں سر میرا یہ پوسٹل کورڈ مجھے فائن کرنا نہیں آرہا جیسے یوکے کا پوسٹل کورڈ کیسے فائن کروں گوگل پر مجھے نہیں مل رہا یوکے کا پوسٹل کورڈ کیا ہے نہیں مل رہا آپ کو جی سر بھئی گوگل میں جا کے لکھیں گے تو ہر چیز مل رہے گے آپ کو کیوں نہیں مل رہا سر وہ کیسے پتا کریں گے یہ مجھے نہیں آرہا سر ایک بار شو کر کے دکھا دیں پھر اس اوکے یہ گوگل ہے گوگل میں جا کے آپ لکھیں گے جناب اوپالا کے زپ کوڈ آف یوکے سٹیز ٹھیک ہے یہ نیچے آگیا زپ کوڈ فار یونائٹڈ کنگڈم سٹیز مطلب جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ آپ ڈالیں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گے آپ نے پھر ایک دو تین ٹیب اوپن کرنے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو اس میں کسی نہ کسی میں آسانی کے ساتھ مل جائے گا اچھا ایک چیز کہ اگر آپ کو ایسے نہ ملے جیسے کہ ہم نے یہ کیا یہاں پر ابھی ہم نے گوگل کیا ہے تو ہمیں نہیں مل رہے تھے تو آپ نے کرنا ہے ایمیج پر کلک کر دینا ہے تو پھر بھی اس کے زپ کوڈ آ جائیں گے ایک منٹ یہ اس طرح زپ کوڈ فار یونائٹڈ کنگڈم یہ دیکھا آپ ایمیجز پر کلک کریں گے کوئی بھی چیز اگر آپ کو نہیں مل رہی آپ ایمیجز پر کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو اس کے زپ کوڈ کی مکمل لسٹ تو یہ چیز ہے جناب کلیر ہوئے ہلو کلیر ہو گیا ہے کلیر ہو گیا ہے کلیر ہو گیا ہے کلیر ہو گیا ہے جی سر اوکے اوکے رائٹ ہو گیا جی اپنے زپ کوڈ آف یوکے سیٹی یویسے سیٹی جرمنی اٹلی انڈیا لکھنے کے بعد اپنے ایمیج پر کلک کرنا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ایمیجز آ جائیں گی اور اس میں اس کے زپ کوڈ آ جائیں گے لائک سیر کسی بھی سیٹی کا ڈال دیں گے جی کسی بھی سیٹی کا اس کنٹری کے کسی سیٹی کا ڈال دیں گے جی جیسے اب یہ لسٹ پڑی ہے مارے پاس جی اس کے علاوہ کسی کا کچھ سیر ایک بار نیو کرائیٹیریہ کو بتا دیں کیسے اس کے تھرو ہنٹ کرنا ہے اس میں کچھ پوئنٹ سے وہ کلیر نہیں ہو رہے تھے اوکے جی آپ کو میں ابھی وہ کرتا ہوں سینڈ کرتا ہوں اس کا لنک نیو کرائیٹیریہ کا تو آپ دیکھ لیجئے دو اس کو اور نیکس اپنا جو بھی ایڈمن ہے ہر گروپ کے وہ اپنا جو نیکس لیکچر ہے چھیک ہے وہ آپ بتا دیا کریں اپنے گروپ میں آپ نے بتانا ہے ابھی ایڈمن گروپ میں اور ڈسکشن دونوں میں بتایا کریں نمبر ون اور نمبر ٹو جو ہے میں اس کا آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں جو کرائیٹیریہ نیو کرائیٹیریہ ہم نے کل بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے پرسوں بلکے تو اس کو انشاءاللہ وہ میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کرتا ہوں تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اوکے ہو گیا اوکے سر تینکیو اوکے جی آج کے لیے اتنا ہی اور انشاءاللہ پھر کل سر ایک ایک سیوز می سر جی 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 بولیں سر مجھے اگر لسٹنگ ٹیمپلیٹ میں سے ایک چیز پوچھنی ہے اگر میں سکرین شیئر کروں تو آپ بتا دیں جی پوچھیں جلدی پوچھیں اونچہ بولا کریں تھوڑا سا اچھا آپ ویسے پوچھ لیں سکرین شیئر اگر ابھی نہ بھی کریں تو کیونکہ ٹائم نہیں ہے اچھا چلی سر اس میں بھی صرف مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو جسٹنگ ٹیمپلیٹ جب بناتے ہیں جو یو آرر کی امیجز جب ہم کھاپی کرتے ہیں تو سر وہ جو یو آرر کا امیج کا پورا کالر ہوگا وہ ماں کا تو سیم ہی آئے گا نا مطلب ہم اس کو ڈریک کھا کر کے نیچے دے جائیں گے نہیں کریں گے ڈریک بابا ایک راو میں ایک رنگ چلنا ہے سر ماں پھر ہر کلر میں وہ ہی آئیں گے نا وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن اچھا ہوتا ہے کہ الگ الگ آپ اس کو کلر کو وہ کریں آپ ان کو تین کی جو اکٹھی دی ہوئی ہے اس کو اگر وہ پکچر سویچ امیج میں لگائیں تو اچھا لگے گا سویچ میں تو سار ایک سنگل کلر آتا ہے نا لیکن یہ اس اس کو میری بات سنیں ڈریک والے چکر میں آپ نہ پڑیں ورنہ آپ پھسل جائیں گے اور کام فراب ہو جائے گا یہ وارٹر بوٹل میں یا کسی ایک آدھ ویرییشن میں ایسا سین ہوتا ہے تو آپ اس کو مطلب کوپی پیسٹ والی بات کریں ڈریک والے چکر یا ڈریک والا مائن نہ بنائیں زیادہ ایزی اس میں پڑیں گے ویرییشن میں مکس اپ ہو جائیں گے آپ لوگ اگر ایسی کوئی ہوتی ہے اگر آپ نے مین امیج بنا لیا تین ویرییشنز ہیں پنک وائٹ انڈ بلو بوٹل ہے آپ کے پاس وہ تینوں اکٹھی پکچر بنا لیا ہے تو ان کو آپ ڈال سکتے ہیں مین میں ایسے لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر ویرییشن کو جو مین امیج اس کا ہوتا ہے ہر ویرییشن کا الگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے چونکہ یو آرل جیسے یو آرل وان ہے یو آرل ٹو ہے تو اس میں تو ہر ایک سر الگ الگ کلر آ جاتا ہے تو ہر ایک کے سامنے اس کا کلر دسپی ہو جاتا ہے مین میں میرے پاس تری بوٹل بھائی یو آرل وان ٹو سب میں ایک ہی ایک رو میں ایک کلر چلنا ہے یہ بات مین میں پکی کر لیں فرام لیفٹ ٹو رائٹ ایک رو میں ایک ہی کلر چلنا ہے فورتھ نمبر میں ایک ہی کلر چلنا ہے یہ نہیں ہے کہ مین امیج میں آپ نے ایک ڈالا پھر وان ٹو تری فور میں آپ نے پھر آگے کلر جینج کر دیئے نہیں ایک لائن سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کا مکمل گھر ہے یہ اس کا کیچن ہے ٹھیک ہے حال ہے ٹی وی لاؤنج ہے ڈائننگ ہے ایٹی سی سب کچھ یہ مطلب جتنی ایمیجز ہیں وہ اسی کی اسی کا گھر ہے ایک رو اسی کا گھر ہے فورت نمبر میں پنک ٹاول یا پنک بوٹل آ رہی ہے تو وہ اوورال اسی کی بات ہوگی اسی کی پکچرز لگیں گی یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ مکس کر دیں فکت نمبر بلو کا ہے اس میں بلو کے علاوہ کوئی پکچر نہیں آئے گا کوئی کلر ایڈ نہیں ہوگا اس کے بعد سکت رو ہے اس میں آپ کا وائٹ بوٹل ہے وہ اوورال وائٹ بوٹل چلے گا کلیر ہو گیا ہے نا جی جی اوکے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کل ملقات ہوتی ہے اور ایک بات یہی جو بات میں بار بار بتاتا ہوں پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مطلب رٹ لیں کہ ایک رو میں جو ہے ایک ہی رنگ ہوگا بس ایک رو میں ایک رنگ ہوگا یہ اردو اور انگلش کو مکس کر لیں تو آپ کا مطلب غلطی کے چانس کام رہیں گے ایک رو میں ایک ہی رنگ ہوتا ہے سمجھا رہی ہے ایک ہی ویرییشن ہوتی ہے ایک رو سے مراد ہے کہ یہ مکمل اس کا وہ لمبا پلوٹ کہلیں گھر کہلیں ایریا کہلیں لیمٹیشن کہلیں ہویلی کہلیں دربار کہلیں در کہلیں جو کچھ کہیں لیکن کہنے کا فائدہ تب ہوگا جب آپ کو سمجھ آئے اور آپ مکس نہ کریں چیزوں کو ایک رو میں ایک ہی کلر رکھنا ہے ایک ہی ویرییشن کی بات ہوگی اس کا مین ایمیج یوریل وان ڈو تری فور فائی سویچ ایمیج اسی کا کلر لگے گا پرائیس اسی کی لگے گی ساری چیزیں اسی کی اوکے ڈن جی ٹھیک ہے آج کے لیے نہیں کلیں اس کا لنک سینڈ کرتا ہوں ابھی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی